آپ ہے ربطِ فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ باب پرکار پر کرو سلام ہو آج جمعہ فویدہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو پفیہ جو تیر جمعے ہوئے جمعہ کا سردار جمعہ تلویدہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ نے نصیب فرمایا اور نصیب بھی ولیوں کے مسکر میں فرمایا حضرتِ اکتس سرکار سانت آباد شریف حضرتِ اکتس سرکار باردرہ شریف یہ وہ حاضرات ہیں جنہوں نے پتروں اور پاڑوں کو بھی اللہ نہ خرایا اور یہ وہ حاضرات ہیں جو اپنی زندگی میں ان کا یہ مقام تھا کہ کئی بندگانِ خدا خواس یعنی علماءِ حق شیخ الحدیث ایسے لوگ ایسوں کو کہا کرتے تھے آؤ میرے ہاتھ پہ آتھ رکھوکے تو میں رسول اللہ کی باردہ میں پیش کر دوں اور اور پھر وہ عالمِ دین اور وہ شیخ الحدیث یہ اپنی ظاہری اس میں دیکھتے تھے نظروں سے کہ بھئی سرکار سامنے ہیں اور ہم تجور کی باردہ میں صلاة و سلام پیش کر رہے ہیں اور سرکار ہم پر نظر فرما رہے ہیں ایسے حضرات کے مسکن میں جمعہ تلویدہ پڑھنا یہ اللہ کے مزید قرب کا باعث ہے یہ جمعہ پڑھنا والا جہاں بھی پڑھے وہ اللہ کے قرب میں ہے لیکن ایسے حضرات کا توصر بھی ہو جائے کہ جو بندے کو پکڑ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے والے ہیں تو پھر یہ قرب دوبالہ ہو جاتا ہے یعنی مزید علم مزید برکت اور انحام اور اکرام اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت ہمیں نصیب ہو رہا ہے اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے ہم سے جو قوتائیاں ہوئی ہیں مولا آج اجتماعی طور پر جمعت الوضع کے اس اجتماع میں اللہ ہم ان کو تائیوں کی معافی کے طلبگار ہیں اور اللہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہماری بے حساب بخشش فرما اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری رضا کے طلبگار ہیں اللہ دنیا تو تیرا وعدہ ہے جو تیرے بندے ہوتے ہیں دنیا تو ان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور اللہ دنیا کے نظام یہ تو تیری رحمت عامہ اتنی وسیع ہے کہ وہ بیدینوں پر اور کافروں پر بھی جاری ہے دوستان را کو جا کنی معروم تو کے بدش بنا نظر داری تو دوستوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کو تو کم معروم رکھتا ہے جبکہ تیری رحمت کا یہ حال ہے تیری رب العالمین ہونے کا یہ حال ہے کہ توں ان کے لئے بھی آجی ان کے لئے ان کو بھی رزق دے رہا ہے ان کو بھی وسیع دیا ہوا ہے سب کچھ دیا ہوا ہے اللہ ہمیں اپنی رضا اور اپنے محبوب کی غلامی ہمیں پکی نصیب فرما اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما آمین ایک دفعہ الحمدلہ شریف پڑھ دے سارے تین بار گلولہ شریف سارے پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا انابتو و ایاکن اسلاحین اہدن السراط والمستقیم سراط واللہ دین انحمتا علیہم غیر محبوب علیہم ولد والدین آمین 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد لم یدد و لم یونہ تقسیم ہوگا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما حضیعتاں دوفتاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما عیسان سوا پر ہوئے برخدو حضرت اکدس قبلہ عالم غوث و زمان مابوب الائی سرکار سالے کعباد شریف رحمت اللہ علیہ حضورانہ و مانا غوثل امت سرکار ماغذرہ شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رب برحم و ماکمہ رب بیانی صغیرہ جملہ اہلِ قبول سالے کعباد شریف اہلِ قبول باغذرہ شریف خلفائے سالے کعباد شریف موریدینِ باسفا سالے کعباد شریف جہاں جہاں ہیں اور ہمارے ہیڈ پوارٹر امامِ رفوانی مجددِ الفسانی کندیرِ نورانی شاہبازِ لا مکانی خواجہِ خواجگان خواجہ شیخ احمد سراندی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الملکب مجددِ الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف سے چاروں سلاسل کے مشایف حضرت خوثِ عاظم امامِ الولیاء حضرت خوثِ عاظم بغداد شریف رحمت اللہ علیہ شاہِ نقص و باند بخارہ شریف رحمت اللہ علیہ خواجہِ خواجگان خواجہ صاحب اجبیر شریف رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ شعبدین سروردی رحمت اللہ علیہ حضرت باعید بغستامی رحمت اللہ علیہ امام صاحب امامِ اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ و جمیعہ امامِ اکرام حسنینِ قریبین شہدائے کربلات شہدائے احد شہدائے بدر امامات اور مومنین خلفاء راشدین حضور کے والدین کریم حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرماؤں یا اللہ راضی ہو یا اللہ اپنے محبوب کے دامن سے ہمیں وابستہ رسول اللہ کی پکی اپنے محبوب کے دامن سے وابستہ ہر eben اے اللہ ہمیشہ ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ اور حضور کی زیلیز کا فقیر بنا رہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اور حضور پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے مَا تَعْنَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ یا اللہ حضور پاک تک جتنے نبی آئے اللہ ان سب کو اللہ حضور کی طرف سے یہ سوا پہنچا دیں نبی علیہ السلام کی ساری امت پر رحم فرما اللہ حضور کی ساری امت کی بخشش فرما اللہ ہم تیرے آجد بدے ہیں اللہ تیری بخشش کے طلب دار ہیں آج اللہ یوں لگتا ہے کہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ مَا اِنَّا قَعْ اَفُورُ توبہ قُعْ اَفْا قَعْ اَنَّا اَنَا قُعْ الَّعْ الْعَلَمِينَ آپ باوی کو بسند فرما دے ہیں اللہ آپ باوی کو بسند فرما دے ہیں اللہ ہمیں باو فرما دےração اللہ بے چینیاں دور فرما دے ہیں اللہ بیماروں کو شفا anatomy فرما دے ہیں اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے ہیں جو مقدمات میں فسے ہوئے ناجہد ہیں نہ مقدمات میں ان کو بری فرما دے جو پریشانیوں میں مرتلع ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور فرما دے اللہ اس عشرہ نجات کے توصل سے اللہ ہمیں عذابِ قبر سے بھی اور عذابِ دوزف سے بھی نجات عطا فرما اللہ ماجرنا من اللہ اللہ مسترنا بسطرِ کل جمیر اللہ ہمارے حال پر رہن فرما اللہ بچینیاں دور فرما دے اللہ حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما اللہ اپنے بندوں کو کسی غیر کا مختاج نہ فرما اپنے غیر کے خزانوں سے مدد فرما تو بہترین کارساز اور مددکار ہے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بسکین بندے ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنی رضا کا عالی مقام نصیب فرما اپنی خالص بند کی نصیب فرما اپنے بندوں میں شامل فرما میرے دل بند جہاں جہاں بھی ہیں اس ملک میں ہیں دوسرے ممالک میں ہیں میری آواز پر لبیک کہنے والے اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے سب کو رسول اللہ کا پکھا غلام بنا اللہ سب کو ان کا دین ان کا مقدر بنا اور دنیا اللہ ان کے جوتوں میں رکھ دے دنیا کے پیچھے اللہ ان کو دھوڑنا نہ پڑے دنیا ان کے جوتوں میں رہے اور دین ان کا مقدر بن جائے یہ جتنے نبازی اس حالت میں اس حال میں کہ ایک ایسی فضاء ہے کہ ہر بندہ آجی وہ نکل نہیں سکتا پوچھ نہیں پا سکتا منظر پر اس موقع پر تیرے ولیوں کے مسکر میں یہ آنے والے تیرے بندے اور تیرے ولیوں کے ساد معبد رکھنے والے یہ مخلصین اللہ ان کے سینوں کو روشن فرما دے اللہ ان کو حرمین کی حاضریہ نصیب ہوں اور اسی طرح میرا ہر دل بن تڑب رہا ہے اور وہ دربار کی حاضری کا مطمئنی ہے کس ملک میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے اللہ ان کا جذبات بھی میرے سامنے ہے مولا اللہ ان کی یہ خلوص اور محبتیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرما ان کی قربانیاں قبول فرما ہر برکت اللہ نصیب فرما اے اللہ حضور پاک کی پکی غلامی نصیب کر ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما اور اپنے بندوں والی صفتیں ہمیں نصیب کر میرے سمیت اس ساری جماعت کا خاتمہ جب موت آئے تو اللہ ایمان پر فرما اے اللہ آخری دم تک ہمیں کسی کا مفتاج نہ فرما اے رب العالمین زندگی کی آخری نماز بھی ہمیں بعد جماعت نصیب فرما اللہ ہر آنے والی برکت نصیب فرما یا اللہ یہ جو ایک عالمی طور پر ایک پریشانی سامنے آئی ہوئی ہے اور اس نے ایک ہول تاریخ کیا ہوا ہے یہ کرونا ویرس جو ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر دیں اللہ اس کو نیست و نابود کر دیں تاکہ آسانیاں پیدا ہو اللہ تنگ دست اور وہ لوگ جو جاڑیاں لگا کے رزق کما کے گرگولاتے ہیں اللہ ان تیرے غریب اور مسکین بندوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اے اللہ آسانی پیدا ہے غریبوں اور مسکینوں کے رب ہم سب پر رحم خرما دیں اے اللہ ان بندوں کے دفیر جن بندوں کا ایک ایک وقت کی روٹی کا خیال بھی تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے جب روٹی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے بھیج دی اللہ نے انتظام کر دیا اللہ ان فقیر اور درویش بندوں کا اللہ وسیلہ قبول ہو جائے اور یہ وسیلہ حضور پاک نے بدر میں بھی کہا تھا ہے غریبوں اور مسکینوں کے رب ہم پر رحم کر دیں اللہ ان مسکینوں کو اس دور کے مسکینوں کو رسول اللہ کے اس دور کے مسکینوں کے ساتھ ملا کے ان کے تصدق سے پھر اللہ ہماری توبہ قبول ہو جائے اللہ اس کرونا ویرس کو نیست و نابود کر دیں حاضرین اپنے دلوں میں جو مطابق شریعت مرادیں رکھتے اللہ پوری فرما دیں میرے دل بندوں کے والدین کی اللہ بخشے چھو مکنت فرما اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو دین پر استقامت نصیب فرما اے اللہ رمضان المبارک کے بقیہ روزے جو اب گنتی کے ہیں آجی اللہ یہ آفیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما اللہ ان سعادت منیوں سے ہمیں اور رسول اللہ کے غلاموں کو کسی کو بھی اللہ معروم نہ فرما حقا اتر ان سوال MARK irm شکل حقا 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 موسیقی 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 اللہ ہم تیری آج کے دکھتے ہیں اللہ تیری محج своего سے آج آج اللہ اللہ تیری رحمت کا دروازہ حُلا ہوا ہے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ ہمارا اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی مانوٹ اسی مانوٹسے ہیں اللہ مینہ کا حضور کئے کو لعبا آم مہمنا خید اُبع الدین ایک آپ کو حضور پسند کرتا ہے اللہ آپ حضور پسند کرتا ہے اللہ ہمیں باپ فرما دے اللہ ہمیں باپ فرما دے اللہ بیچہ کی آنگو پروان دے اللہ بیماروں کو شباہ آتا کر دے اللہ پریشانے آلو سے پریشانیاں رو پروان دے جو محمد پاک میں بسے ہوئے ناقید ہے اللہ محمد قادم کو مرید پرکا دے گا جو پریشانیوں کے مطلع ہے اللہ کی پریشانیاں دور پرکا دے گا اللہ کو تندست ہے کی تندست بھی دور پرکا دے گا اللہ کے شاہدے کا شعر ہے امہات المومنین خلقائن عاشدین افضل الخلقاء حضرتنا سیدنا صدیقِ اکبر یارقار رضی اللہ تعالیٰ حضرتنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ حضرتنا عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ حضرتنا سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا قرم اللہ و جور کریم قرم اللہ تعالیٰ و جور کریم اللہ سب پر رحم فرما دے میرے سمید جب موت آئے تو ساری بلکہ سارے حضور کے امتیوں کے ساتھ ایمانِ کامل اللہ رصیب فرما دے اے اللہ ہمیں درود و سلام والی توبہ اور استقفار والی اپنی بنگی اور اپنی رضا والی ہمیں زندگیاں عطا فرما ہماری زندگیاں درود و سلام والی ہوں ہماری زندگیاں قیام اور رکوع اور سجدوں والی ہوں اللہ آخری دم تک سجدے قائم رہے حاضرین اپنے دلوں میں جو مطابق شریعت مرادے رکھتے ہیں یا وہ حضرات جو حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں جو اپنے دلوں میں مطابق شریعت مرادے رکھتے ہیں اللہ سب پر رحم فرما دے اللہ ان کی نیک اور جائز مرادے آج پوری فرما دے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نارینہ عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے مستقبل روشن کرتے ہیں جن کے بچے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما اللہ آج ساری آج دیں مانگتے ہیں لیکن سب سے بڑی آجت یہ ہے مولا کہ تُو ہم سے راضی ہو تُو ہم سے راضی ہو اللہ یہ تو ہوائد کا پورا کرنا دستگیری کرنا مدد کرنا اے رب العالمین یہ تو آپ کا اپنا کام ہے اپنا کام تو آپ خود ہی نوائے ہمارا کام بندگی کرنا ہے ہم سے بندگی لی جائے ہمیں بندوں میں شامل کیا جائے اور بندگی کے زیور سے ہمیں عراستہ کیا جائے بولای صلی اللہ وسلم دائمان آبدا علا حبیب کا خیر الخلق کل لہمی وَالْحَبِيقُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاتُهُ لِكُلْ لِهَوْلِ مِنَ اللَّهْ وَالِ مُقْتَعِمِي یا اکرم الخلقِ مَالِ مَنْ حَلُوزُ وَبِهِي سِوَا قَهِدْدَ وُلُولِ الْعَادِ سِلْا مَامِينَ شَائِعَنِ اللَّهِ جُنْغَدَاءِ مُسْتَوَنِ حَزْدُ وَفَحْلِ فَاجَقَانِ نَقْشُبَنِ یا الٰہی اپنی ذاتِ گبریاں کے واسطے رحمتِ عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فَضْلِ قَرْ يَعْرَبْ محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرتِ سِدھی کے اکبر باصفہ کے واسطے حضرتِ سدھی کے اکبر اور فاروقِ عمر حضرتِ عثمان علی المرتضاء کے واسطے فَحْرِ جُمْلَا فَاجَقَانِ چُعُورِ شَائِ نَقْشُبَن شَاہ بَحَوُدِّن مَقْبُولِ خُدَا کے واسطے مصطور میں خود بنا عشقِ محمد میں ہمیں شاہ مجدد الحسانی حق نماء کے واسطے پیرِ اول ماقی باللہ خاجہِ عبد الرحیم باغ دربی پیر کامل پیشوا کے واسطے دین الدنیا کا وسیلہ بس کبلہِ عالی جناب او خاجہِ دن قطبِ عالم پارسا کے واسطے سانکِ آباد والے کبلہِ عالی جناب رابرِ دین چشمہِ فیضِ خدا کے واسطے ان مذرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ صد رود و صد سلام سید القونین ختم الانبی آکے واسطے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ حَبِیبِهِ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاسْخَابِهِ وَآلِ بَیْدِهِ وَعَذْوَاجِهِ عَجْمَائِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَازَمِينَ